سبحان اللہ والحمد اللہ قَالَ اَقَانَ زَيْدُ بن خَالِدٍ يَشَادُ السَّلَوَاتِ فِي الْمَسْتِدِ وَسِبَاقُهُ عَلَى عُزُنِهِ مَوْزِيَ الْقَلَمِ مِنْ عُزُنِ الْقَاتِبِ لَا يَكُمُ عِلَى السَّلَاةِ إِلَّا خُسْتَنَّ سُمَّ رَدَهُ إِلَى مَوْزِهِ قَالَ ابو عِسَى حَدَى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اگر مجھے اپنی امت کو حرج مشکت میں مبتلاہ کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر صلات کے وقت وجوباً مصواق کرنے کا حکم دیتا نیز میں عشاق و تحیرات تک مؤخر کرتا ہوں ابو سلمہ کہتے ہیں اس لئے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نماز کے لئے مسجد آتے تو میں سواق ان کے کان پر بلکل اسی طرح ہوتی جیسے کاتب کے کان پر کلم ہوتا ہے وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو میں سواق کرتے پھر اسے اسی اس کی جگہ پر واپس راکھ دیتے اللہ 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 موسیقی